نماز نماز دنیا کو ہی نہیں قبر کو بھی روشن کر دیتی ہے اے اللہ اپنے سجدوں میں مجھے اتنی عزت عطا کر دے کہ اس دنیا کو یاد کرنے کا وقت ہی نہ لے آنسو وہ خاموش دعائیں ہیں جو صرف اللہ ہی سنتا ہے آنسو اور ٹوٹے دل کی قدر اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا جلد ہی وہ مقام آتا ہے جہاں اللہ نے تمہیں تمہاری مانگی ہوئی ہر چیز سے نواز دینا ہے قرآن کہتا ہے جلد ہی آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے دعا کی قبولیت کی اس سے بہتر نشانی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ نے اب تک آپ کا دل دعاوں میں لگایا ہوا ہے کبھی تحجد تک آنا شاید وہ تمہارا انتظار کرتی ہو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دعا کے سوا کوئی چیز تقدیر کو نہیں ٹالتی ہے اور نیکی کے سوا کوئی چیز عمر میں اضافہ نہیں کرتی ہے پتہ ہے ہماری خوش قسمتی کیا ہے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونا اچھا کھاتے ہو اچھا پیتے ہو اچھا پہنتے ہو بیماری سے پاک ہو کسی کے محتاج نہیں ہو تو کہو الحمدللہ اگر چاہتے ہو تمہاری سب دعائیں قبول ہو جائیں تو تحجد پڑھا کرو اور اللہ سے اپنے دل کی ہر بات کیا کرو اس وقت اللہ ہمارے بہت قریب ہوتا ہے اللہ رب جلل جلال ہو نے فرمایا ڈروں نہیں میں تمہارے ساتھ ہوں سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں